اسلام علیکم نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین محترم آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اور میں ہوں عرفان بھٹی سامین محترم پروگرام پیش خدمت ہے علاج حفاظت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں جنہاں پروفیسر ڈاکٹر مطی الرحمان ڈریکٹر ہیں ہیلتھ کیر ایمپروگمنٹ اینڈ کوالیٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور ڈاٹس اپ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور ساتھ ہی مبارک بھی صحتیاب ہونے گی میں سامین محترم کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ ڈاٹس اپ حال ہی سے کوویڈ نائنٹین سے صحتیاب ہوئے ہیں الحمدللہ اور آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ میرے خیال میں جتنا کام پچھلے دو آپ سہمائیوں سے ہمارا ریڈیو بھی کر رہا ہے اور ڈاٹس اپ بڑا ریگولر ورسٹ کنڈیشن میں بھی پروگرامز آپ کے لیے پیش کرتے رہے اور ہمارا ایک ہی ٹاپک پچھلے اگر ہم دیکھیں پانچ چھے ماہ میں شاید ہی کسی اور ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہو ہم صرف کرونا کے حوالے سے ویرنیس کریئٹ کر رہے تھے حوام کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے اس کے مسائل کے حوالے سے علاج کے حوالے سے حفاظتی تدابیر کے حوالے سے لیکن آپ دیکھیں کہ ڈاٹس اپ چونکہ خود فرنٹ لائن مجاہد رہے سب سے زیادہ یہی لوگ جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں وہی شکار ہوتے ہیں اس بیماری کا اور بہت زیادہ احتیاط کے باوجود بھی ڈاٹس اپ کو کووڈ نائنٹین کی شکایت ہوگی اور الحمدللہ ڈاٹس اپ آپ صحتیاب ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آج کا جو پروگرام ہے ہم ڈاٹس اپ اسی چیز پہ کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا آپ کو کیسے لگا اور پھر کس طرح سے اس سلسلہ چلا علاج کیسے ہوا کیسے مینج کیا آپ نے سب کچھ بسم اللہ الرحمن علیہ بہت شکریہ بٹی صاحب سچی بات یہ ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ ریفرنٹریشنیورسٹری وہ انیورسٹری ہے جو پائنئرز ہے جس نے کرنا جب بہت بالکل شروع میں تھا تو اسی وقت ہمارے ویجنری چانسل صاحب نے آہ اور پرنسپل صاحب ہمارے جنرل حضر رشید ہمارے عصد اللہ خان صاحب ایک زیڈ آہ چانسل صاحب کے انسٹرکشن پہ ایک ٹاسک فورس بنائی گے کرنا ٹاسک فورس انیورسٹری کے لیے آہ اور پرنسپل صاحب نے جنرل صاحب نے یہ زمداری مجھے سوپی کہ میں اس کو چیئر کرو اور اپنی ٹیم بناو اور الحمدللہ ہم نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کے ہم نے آہ پالیسیاں بنائی آہ ڈبلی ایچو سے نائی ایچ سے کے آہ جو بھی ڈائریکشنز سے اس کے مطابق اور الحمدللہ اس پہ ہم نے ٹریننگز کرائی اور چونکہ کوویٹ تھا تو ٹریننگز فیس ٹو فیس مناسب نہیں تھا تو ہم نے ماشاءاللہ اپنے آہ تمام ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے ویڈیوز بنائی ٹھیک اور آہ ہر ٹاپک پہ کہ آپ نے پی پی یہ ماس کیسے پہننا ہے کیسے اتارنا ہے پی پیز پہننے ہے ہاتھ کیسے دونا ہے آپ نے فاصلہ کیسے منٹین رکھنا اس کے گلاوز کیسے استعمال کرنے کیسے پہننا ہے کیسے اتارنا ہے اس کے ہم نے پوسٹس بنائے ہیں پوری انیورسٹری میں لگایا ہے تو الحمدللہ ہم آہ پاکستان کے ان چند انیورسٹری میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ شروع کیا اور اس کا کریڈٹ سٹیلی ہماری آہ بہت ہی آہ محبے وطن اور بہت ہی قوم کا درد رکھنے والے چانسلر حسن محمد خان صاحب اور آہ ہم ان کے رفقہ آہ آہ وائس چانسلر صاحب آہ پرنسپل صاحب آہ ایگزیوری صدر خان صاحب اور تمام ہماری ٹیم کو جاتا ہے آہ اور ہم سب نے مل کر کے کیا اور الحمدللہ بڑی کام ہے ہمارے سارے ویڈیوز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ بھی رہے کیونکہ ہم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم ہے یہ سب کی ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت علم مارٹنے کا وقت ہے اچھا میں اگر آپ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہم میں ہمیشہ کہتا ہم نے جیتی ہوئی جنگار دی اچھا صحیح ہے پاکستان بہت لو لیول پہ چلا گیا تھا تھوڑی اتیار دور کی جاتی تھا جس کو ڈبلو ایچو نے اپریشیٹ کیا تھا کہ باوجود کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نہ کرنے کے ہم نے کرنا کو تقریباً غابو کر لیا تھا ہمارے پاس ایک وقت تھا کہ تین سو سے زیادہ کیسز پر ڈیل نہیں ہو رہے تھے پانچ ڈیتھ سے زیادہ نہیں ہو رہے تھے انہوں پانچ ڈیتھ میں بھی شاید میرے خیال میں ایک صرف کرنا کی وجہ سے ہو واقعی سب میرے جیسے معمر افراد تھے جن کو کوئی نہ کوئی تھی اس کے ساتھ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جہاں تک ڈیتھ کا تعلق ہے ہر ڈیتھ جو اب ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کرنا سے اگر فر ایکزامپل میں کہوں کہ اگر کسی کو کینسر ہے اور ایڈوانس کینسر ہے سٹینلی اس کے چینسز اف ڈیتھ تو ہیں اب اس کو کوئنسیڈنٹلی کرنا ہو جاتا ہے تو سٹینلی ایک ٹرگر فیکٹر ضرور ہو سکتا ہے لیکن کاؤز اف ڈیتھ میری نظر ہو نہیں ہے لیکن ہم نے جس کو بھی کرنا ہوا یا جزوی کہہ سکتے ہیں آپ جزوی سٹینلی کرتا ہے اس کو اس کی جو پروسس تھا اس کو تھوڑا سا تیز کر دیتا ہے لیکن یہ کہ ایز مسلم ہم تو جانتے ہیں معوت کا وقت معین ہے لیکن پھر بھی اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو ہائیرس گروپ ہیں میرے جیسے ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ وہ لوگ جن کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں کوٹیسون کا استعمال کرنا پڑتا ہے وہ لوگ جن کو کوئی پرانگ سکنس ہے وہ لوگ جو کہ کینسر کے مریض ہیں یا کسی اور ان کی حفاظت ہم ہمارا قومی فرض ہے ان کی حفاظت کرنے چاہیے اچھا اب ہم بہت اچھے ہو گئے تھے لیکن پتہ نہیں کس طرح شاید اچانک ہم نے ساری چیزیں کھول دی اس وجہ سے قوم کو یہ ایسا لگا کہ کرنا ختم ہو گیا اور آپ کو یاد ہوگا اگر ہماری پروگرام جو ہمارے دوست سنتے ہیں ہر پروگرام میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیں یہ صرف ایک ماسک صرف ایک یہ ماسک صرف میرا اور بھٹی صاحب کا چھے فٹ کا ڈسٹنس ہم دونوں ماسک پہن لیں ہنڈرڈ پرسنل پروڈکشن ہم میں ٹچ جب بھی کوئی سرفیس ٹچ کرتا ہوں میں اپنے ہاتھ کسی بھی سمپل کلوری سستی سی ٹیبلٹ ہے اس کا ٹیبلٹ ڈال کے گھر میں بنا کے رکھو آفیسز میں رکھو اس سے اپنے ہاتھ دھولو اپنے ہماری جبلت ہے ہم ایشیان نیشن کی ہم لوگ ناک آنک بہت چھوتے ہم اس سے بچنی کی کوشش کریں اور جب اگر ہاتھ آپ کا صاف رہے گا تو ناک چھولیں گے تو بھی ہر جنہوں گے بہتے رہے گے کیونکہ راستہ کرونا کا یہی ہے اچھا اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف وہ آپ نے بڑے خوبصورت بات کی کہ میں الحمدللہ اللہ کا بہت شکر گزار ہوں بہت ہی آہ حقیر اور ناچیز سا بندہ ہوں لیکن اللہ تعالی نے مجھے یہ ذمہ داری آہ یونیورسٹی آہ کی آہ ٹاپ منیجمنٹ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے دیا گو کہ میں انفیکشنس ڈیزز سپیشلس نہیں ہوں میں بیسیکلی آہ پروفیسر آف پرمنالوجی ہوں آہ چیس ڈیززز کا لیکن جاہرہ کرونا کا زیادہ وارک چیس پہ ہوتا ہے تو اس سے قریبی تعلق تھا تو الحمدللہ میں نے آہ چونکہ میں صرف آہ ایک نہیں تمام کیمپسز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ہمارے جتنے آہ کالیجز ہیں ان میں بھی تو سٹیلی آہ میری انوالمنٹ وہ اس طرح زیادہ ہوتی ہے کہ میں آہ میں بلیف کرتا ہوں کہ انسان کو آہ فرنٹ لائن پہ کام کرنا چاہیے فرنٹ فوٹ پہ کام کرنا چاہیے بلکل اور میں ہمیشہ ایک جنگلہ کہتا ہوں کہ فوجی گولی سے اور ڈاکٹر انفیکشن سے ڈرے گا تو دونوں کو اپنا اپنا پروینٹ چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ تو ہمارے پروفیشن کا ایک جز ہے انفیکشن تو ڈاکٹر کو ہینڈل کرنا یہ ہاں ہم اپنی حفاظت کس کے ساتھ ہینڈل کریں یہ ہمارا فرض ہے آج اب آہ اس سے مختصر یہ کہ آج چونکہ آپ نے مجھے پابند کیا ہے کہ آج ہم اس پروفی کو بات کریں آج میں نہ نہ پروفیسر پرمرو جی کے طور بات کروں گا نہ میں ڈریکٹر کوالیٹی پیشنٹ سیفٹی کی طور بات کروں گا میں اس مریض کی طور بات کروں گا جس جس نے اس آہ آہ start سے جنگ لڑی اور وہ جنگ بڑی خوفناک تھی میں اچھا بہت خوفناک میں اس کو آگے جاؤں گا اچھا اس کی جو بڑی آہ میں نے مجھے جب ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ بہت ساری باتیں آہ کل میں ایک جگہ اپنا آہ اپنی کچھ چیزیں ٹی سی ایس کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا بے ہر ماسکے کھڑا تھا میں نے کہا میرے بچے نہ کرو ماسک کرو کہ تو چھوڑے ساری یہ حکومت کی سازش ہے حکومت کہتی ہے کہ جی کرنا ہے ایسی بکواس ہے میں نے کہا نہیں بیٹا میں اس کا گواہ ہوں میں چودہ دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے اور آہ یقین کرو کہ بہت ہی خلاف چیز ہے کہتا نہیں میری بہت اچھی ہے میں جوان ہوں میں نے کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے تم میرے بچے ہو تمہاری بہت اچھی ہے لیکن میں نے آئی سیو میں ایز ایک کنسلٹنٹ جوانوں کو بھی کرنا سے لڑتے ہوئے لیکن ان کے گھر والی ان کی والدہ اگر وہ اے سمٹیمیٹک ہیں جی جی تو ان کے لیے چلو اس کے اپنی امیونٹی تو اچھی ہے لیکن گھر میں اگر کوئی بزرگ موجود ہیں جن کے ساتھ آپ کے دنوں کی امیونٹی دوسرا نہیں ہے بہت خوبصورت بات کہی تو وہ اگر وہ اس کو وہ تو امیونٹی سے لڑ رہا ہے اور میں آپ کو بس ایک بات بتاؤں گا یہ بلکل صحیح کا حاصل امیونٹی کا بڑا فرق ہے تو وہ آہ لیکن وہ جب گھر جائے گا تو اس کے دادا دادی بلکل چچا چچی یا ایون ایک ینگ آدمی جو کہ دمے کا مریض ہے اور وہ انہیلر لے رہا ہے تو اس کے چینسز تو بڑھ جائیں گے آچھا ہوا ہی ہوں مختصر کہ الحمدللہ ریفرنٹریشن اینڈسٹری کو یہ ازاز حاصل ہے جیسے ہمیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈپلوما ان ہیلتھ کیر کوالٹی ان پیشن سیفٹی پاکستان کی واحد اینڈسٹری جس نے لانچ کیا ہے اچھا اس بار ہوا یہ کہ کیونکہ ہماری سیشنز ہوتی ہیں فیس ٹو فیس ہر دو مہینے بعد ایک ہفتے کی تو اس بار میں نے سوچا کہ ہمارے پاس جو ایک ایسے بھی ہیں سعودی عرب سے بھی ہیں اور لاہور سے بھی ہیں باہر سے لوگ ہیں میں ان کو سفر کروا ہوں بس بس ہوں میں آئیں جہاز میں آئیں ایکسپوچر ہوگا پھر یہاں میرے پاس رہیں گے کسی ہوتل میں رہیں گے تو میں نے اپنے اخلاقی فرض سمجھا کہ میں اپنے یونیورسٹری کے جو جو ذمہ داران ہیں ان سے میں نے کہا کہ میں اس بار مجھے دیجئے پرنسپل صاحب سے میں نے کہا مجھے اجاز دیجئے کہ اس بار میں آن لائن کر لو انہوں نے براہ کرمیں جاز دے دی مجھے اچھا میں اس وقت تو یقین کیجئے میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کے فائدے کی بات سوچ رہا ہوں لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کی بات ہوا یہ کہ یہ پچی اچھا یہ کورس ہوتا نو سے پانچ بچ تک ایوری ڈے یہ کورس شروع ہوا سیٹر ڈے کو اچھا جی سیٹر ڈے کو شروع ہوا مجھے ہلکی سی خانسی تھی ہم سنڈے کو تھوڑے سی خانسی بڑھی تو پھر میں نے میں یہاں آکے کرا رہا تھا کیمپس میں یہاں سے میں کرا پھر میں نے کہا یار خانسی ہو رہی ہے مجھے میں کیوں خانقہ کیمپس آؤو آنے جانا سردیا میں اپنے گھر سے ہی ٹیمز پہ کرائی رہی تو گھر سے میں نے کرانا شروع کیا۔ خانسی ہوتی رہی من آٹھ سے پانچ نو سے پانچ لگا رہا ہاں الحمدللہ کچھ بھی نہیں تھا بس خانسی کے لابے کچھ بھی نہیں تھا۔ شبیس طرک جو آخری دن تھا ہمارا اس کوئرس کا الحمدللہ میں نے کرایا اس قید میری 떨어� Ald altri آئے اچھا نہایت درد ہمم شدید سردی اور جو کووڈ کے تمام چیزیں ہوتی وہ اس میں تھی میں نے کہا وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہے ماشاء اللہ وہ بھی چیسٹر سپیشلسٹ ہیں تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو کووڈ ہو گیا ہم اچھا چلو پھر ہم ہسپٹل گئے ہم نے ان کا معاینہ کروا ہے لیکن اس وقت ان کو بھی ایک سرے بغیرہ میں کوئی خاص چیز نہیں آئے لیکن سمٹم ٹیپکل کووڈ کے تھے انہوں نے کہا تم اپنے بھی کراؤ تم بھی اتنا خاص رہے ہو اچھا آپ کو میں سے یہ بات پہتا ہے جب میں نے کرایا ہے مجھے اس وقت 38 ڈگری سنٹیگریٹ بخار تھا یعنی ایک سو دو بخار تھا لیکن چونکہ میں تھوڑا سا فر کولکٹ آئے کا آدمی ہوں بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہوں اپنی تشاید میچے انداز نہیں اب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ گزشتہ کئی دنوں سے یہ جو تھا میں ایسی مٹومیٹک مائلی سی مٹومیٹک تھا لیکن مجھے کرنا تھا اچھا اس کے بعد ثابت یہ ہوا کہ تیسرے دن میری بیٹی دیمار ہوگی اس کو بھی چوبیس سال کیے اس کو بھی بخار آیا تو میں نے اپنے ریلوے ہاؤسپلڈ کے ہمارے اللہ سلامت رکھے ان کو آہ برگرد صاحب ہیں سی ایم ایس برگرد اسی میں نے کہا بھائی آہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو کرنا ہو گیا تو انہوں نے براہ کرم ہمارے ٹیسٹ کا گھر پہ ہی بند بس کر دیا مطلب یہ دیکھے اورگرنیشن کی کمٹمنٹ ہم سے بلکل وہ بچے آئے انہوں نے ہمارا ٹیسٹ لیا جمع کروا دیا آل فیملی باس پوزیٹیو میں یہ بتا رہا ہوں میں ایک ایسیمٹرمٹک آدمی ہوں سمجھتا ہوں اس کے باوجود میں اس کو نہیں سمجھ پایا کہ یہ میری خانسی کیونکہ دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت فلو بھی بہت کامن ہے بلکل صحیح انرجی بھی بہت کامن ہے تو ہم کہتے ہیں فلو ہو رہا ہے نظر خانس جی یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اچھا اس کے بعد اس سے بھی آگئے میں اپنی ان لاؤس کے گھر بھی کیا دنوں میری میری مدلاللہ بیمار تھی ان کو دیکھنے کیلئے میں نے اپنے ان لاؤس کو بھی چار لوگ انفیکٹ کیا ہم یعنی میں ایک واحد آدمی نے نو لوگ کو انفیکٹ کیا جس کو میں جانتا ہوں ٹھیک لیکنی چونکہ اورگنیشن میں اس وقت میں نہیں آ ملتا پتہ نہیں کند رفقہ کو میں کرتا تو اللہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک معمولی کف تھا مجھے کوئی بخار نہیں اس وقت تک کہ جب تک چھبیس تاریخ کی بات کر رہا ہوں بیس سے پانچ دن کی بات کر رہا ہوں بھی کوئی نومل نہ مجھے درد میں کہہ رہا ہوں نو سے پانچ تک جناب ایسا دھوا دھار میں اپنی علمیت کا روپ جھاڑ رہا تھا لوگوں کو پیشنٹ سیفٹی پڑھا رہا تھا ڈپلوما کے حوالے سے صحیح اس کے بعد میں جب وہاں ہسپتال گیا اور واپس جب میں آ رہا تھا تو اس دن کی بارش بھی تھی تو میرے آنکھوں کے آگے اندھیر اچھا رہا تھا تو میں ڈرکٹ سابق کا کر رہا ہوئے گا سمجھ سابق یار تم شیشے تو صاف کرو کیا مسئلہ ہے تم دیکھتا رہی ہو کہ کتنی شیشے تو صاف ہے پھر مجھ سنجھا ہے کہ میرے اکسیجن لیول کم ہو رہے خیر اللہ کا شکر ہے اللہ نے خیر سے گھر پہنچا دیا اور گھر میں پہنچ گیا تو اندھا مین ٹائم میری چونکہ ساس خوشدامہ نے میری ڈاکٹ سابق کی امی کینسر کی پیشنٹ تھی اور کافی ایڈوانس کینسر تھی تو ان کو وہ بھی پوزیٹیو ہو گئی تھی تو ان کے لیے میں ایڈمیشن کا ارینجمنٹ کر رہا تھا تو میری ایک شاگرد ہے جو کہ اس ڈپلومہ کورس میں آہ ڈاکٹر مہویشو ہماری ڈی اے میس ہے ریفائنٹریشن آسپلیل کی تو اس نے ڈاکٹ ساب آپ کے سر آپ کی تبھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے ہمم آپ جب میں سے بات کر رہا تھا کہ آپ بات جو کر رہے ہیں آپ بلکل ہی جملے مکمل نہیں کر پا رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں اچھا میں نے کہا نہیں بچہا میں ٹھیک ہوں کہتے نہیں سر آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ آج آئے ہیں مارے پاس میں نے کہا بیٹا میں کیسے آؤں یہاں تو میری بیگم بیمار ہے میری تینوں بیٹیاں بیمار پڑی ہوئی ہیں آہ کہتی اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ یہ دبا آہ یہ ایک آہ انٹی وائرل ہے یہ آپ لے لیں میں نے کہا بیٹا ڈبلو ایچو اس کو ریکمینڈے بھی نہیں کر رہی ہے آہ وہ ڈبلو ایچو ضرورت نہیں ہے کہتا نہیں سر آپ لے لیں اچھا اچھا میں اتفاق سے وہ ایک آہ بندبس ہو گیا اور میں نے وہ لگا لیا اس سے میرا بخار دوسرے دن کم ہو گیا لیکن سانس پھولنا شروع ہو گیا سیچوریشن میری جو کہ نائنٹی فائیو سے کم نہیں ہونی چاہیے نائنٹی فائیو وہ ایٹی ایٹ تک پہنچ گیا اچھا آہ میں نے پھر اپنے وہی بریگیڈی صاحب کو اور آہ آہ کال کیا اللہ ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے گھر میں میرا آکسجن بھیجوا دیا بندہ بھیجوا دیا اور وہ آہ میں تو اللہ کے شکر یہ کہ پھر چیزیں میں نے جھنی شروع ہو گئی اور چیزیں بہتر ہو گئی اچھا اس میں جو میں جو چیز سمجھ پایا ہوں جو سب سے اہم بات ہے کرونا کا احتیاط بہت آسان ہے کرونا نہایت کمزور ہے اگر وہ آپ کے جسم کے اندر نہیں آیا ہمہ باہر نہایت کمزور چیز ہے کوئی طاقت نہیں وہ ایک چوٹا سا وہ ہے جو نہ چل سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ کے اندر آ گیا پھر پھر اس کو روکنات طوفان سمجھ لیں کہ سائیکلون ہے وہ رولر کوسٹر ہے وہ اچھا تو اب جب یہ آہ آہ انفیکشن اسٹیبلش ہو گیا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے جو جن چیزوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے علاج کے مسائل کیا ہے اچھا کرونا کا کوئی بھی آج کی تاریخ تک کوئی بھی ایویڈنس بیس ہنڈر پرسنٹ علاج نہیں ہم 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 انٹی وائرل ریمڈی سے استعمال کر رہے ہیں مجھے اس کا فائدہ ہوا بہت سارا لوگوں فائدہ ہوا میں یہ آپ سے ارز کر رہا ہوں تمام کی تمام نے بہت صحیح لفظ استعمال کی تمام کے تمام علاج سپورٹیو ٹھیک سب سے اہم علاج کرونا کا آپ کی ایمینٹی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل آپ کی ایمینٹی کو ریز کرنے کیلئے کیا چاہیے اچھی غزہ اچھی نیند پیٹ بھر کے کھانا نین بھر کے سونا جو ہمارے بزرگ نے سکھایا جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم فیس بک ٹویٹر پتہ نہیں کس کس اللہ مغلم کے غلام ہو گئے کھانا اللہ تعالی نے ہمیں بہترین دیا ہے ہم اس کو چھوڑ کے برگر اور یہ چیزیں کھاتے یہ وہ ملک بٹی صاحب میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں ممال الحمدللہ اس ملک سے خوبصورت ملک اس ملک سے اچھی غزائیت سستا مزدار بھل بے انتہا یعنی میں کہتا ہوں ہم کس قدر احسان فرموش ہیں ہم کیوں بھول جاتے ہیں اللہ کی تم کن کن نعمت ہو جو اللہ اللہ تعالی نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دی ہیں اچھے لوگ دی ہیں یقین کیجئے میں اس بیماری میں میں نے دونوں چیزیں دیکھی بلکل صحیح اچھا جو میں آتا ہوں فریسٹریشنز کیا ہوتی ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو غلطی میں نے کی مجھے جیسے ہی احساس ہوا تھا مجھے خود کو آئیسولیٹ کر لینا چاہیے فیملی سے میں نے نہیں کیا میں نے ایزی لیا ہم مجھے جیسے ہی احساس ہوا تھا کہ میری مسز کو بخار آ گیا اس کو میں آئیسولیٹ کر دینا چاہیی تھا بلکل شاید میرے بچوں کا نہ ہوتا شاید اس کی باقی فیملی کو نہ ہوتا نزکو کہتا تم آج گھر سے نہ نکلو تم اپنی گھر نہ جاؤ اپنی امی کے تو یہ چھوٹے چھوٹے کلتیاں کیونکہ یہ جنگل کی آگ ہے ایسے بلکل ایسے لوگ کہتے کرنا ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کرنا ہے اور ہمارے ساتھ اگلے دو سال رہے گا بلکل صحیح ویکسین کی ایجاد کے باوجود میں کہتا ہوں وائرسز آر ویل نون ٹو میٹیٹ دیمسلز اس سال کا فلو ویکسین اگلے سال نہیں چلتا اس سال کی فلو ویکسین میں اگلے سال چینج آتا ہے اکارڈن ٹو دن نیو سٹرین ٹھیک ہے کرنا آج کی چیز تو نہیں چالیس سال سے ہے یہ پہلے سارس بنا پھر مرسا بنا اب یہ کوویڈ نائنٹین میں جو کے موسٹ ہوربل ہے صحیح اچھا ہوتا کیا ہے اس میں اگر آپ کی میں اچھا میں آپ کو اس کو میں اپنی فیملی میں جو ہے اس کو بڑے میرے کرنا کے جو چیزیں سنی ہی تھے اس نے دیکھی صحیح میں اور میں سکسٹی ہوں میری مسس ففٹی ہیں تو ہم دونوں کیونکہ عمر کے اس سے میں تھے ہم میں سنٹرم سب سے زیادہ آئے میری تینوں بیٹیاں سوائے ایک بیٹی کو ایک دن بخوا رہا ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اور یقین جانی ہے میں زندگی میں زندگی میں کوئی کوئی سمٹم ڈیولپ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں سوائے پہلی بڑی بیٹی کو اس بخار آیا ایک دن اور بس اس کے بعد ختم یقین جانی ہے بھٹی صاحب میں میری چار بیٹی ہیں اور انسان کبھی کبھی سوچتا تھا صحیح بلکل یا اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا میرا کیا ہوگا صحیح میں جانتا ہوں اللہ گواہ ہے میرا کہ میرے ان بیٹیوں نے میرے ڈاکٹر کا میرے نوٹریشنسٹ کا میرے ہر چیز کا خود کرنا کے مریض ہوتے ہوئے پوری پروٹیکشن کے ساتھ وہ آتے تھے دبائیاں لانا کھانا لانا اور میرے کچن کو میری میسیس قابل نہیں تھی صحیح ہے میرے کچن کو پورا انہوں نے سنبھالا صحیح یہ پورے گھر کو منیج کیا پورے گھر کو منیج کیا صحیح بہت میرے اللہ میرے آہ رفقہ کو میرے آہ قریبی آہ رشداروں کو سلامت رکھے جنہوں نے میرے گھر میں پندرہ دن تک کھانا پہنچایا ان بچوں نے اس کو منیج کیا ہمیں ہمیں مینیج کیا یعنی مجھے کوئی میں اللہ کا شکر کیا اللہ تُو نے مجھے بیٹیا دیا بڑی نعمت ہے بڑی نعمت تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان بچوں کو یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوا میں نے بعد میں اس پروگرام کیا ہے فیس بک پہ اور وہ ویڈیو اپلیوڈ کی ہے بچوں نے جو ہماری ویڈیو بنائی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرونا یہ حقیقت ہے ینگ ایج گروپ کو کم نقصان پہ جاتا ہے ٹھیک ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کرونا ہو کے گزر جاتا ہے بلکل صحیح لیکن وہ دوسروں کے لئے خطر ہیں صحیح میں جو اس بچے سے میں آپ بتایا کہ ٹی سی اس کی دفتر میں بات کر رہا تھا میں اس کو کہتے بیٹا تم تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہمم تم دوسروں کے لئے خطرہ ہو جیسا میں نے لوگوں کو خطرہ دیا بلکل پلیز خدا کے لئے دوسروں کے لئے کیونکہ سب سے بڑی جواب دہی مجھ پہ ہے مجھے نزلہ خانسی ہوا تھا مجھے اپنے آپ کو اسیولیٹ کرنا چاہیے تھا مجھے فوراں ماسک پہنا چاہیے تھا مجھے لوگوں کہنا چاہیے تھا مجھ سے دور رہوں تو یہ یہ جواب دہی جو ہے جب مجھے تکلیخ خانسی ہو جائے تو میرا فرض ہے کہ میں خود کو پرٹیک کروں دوسروں کے لئے کیونکہ یہ جواب دہی اللہ صحیح ہے کیونکہ میری وجہ سے کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی جواب دیں گے لوگ صاحب آپ کے تقریباً کتنا دنوں تک آپ کو بخار رہا دیکھیں اس کا بڑا سیمپل ہے چودہ دن کا سائیکل آپ نے پورا کرنا ہی کرنا ہے اس میں سب سے ورسٹ جو فیس تھا وہ کب شروع ہوا کب ختم ہو آیا وہ شیئر کیجئے گا اس کے دو فیس بڑے ورسٹ ہوتے ہیں پہلا فیس جب یہ آتا ہے اور شدید مجھے تو اللہ کا شکر نہیں ہوا لیکن میں اپنے میسس کو دیکھا ہے شدید درد یعنی جسم کا ایک ایک جو دکھتا ہے ریڑ کی ہڈی وہ کہتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ گئی ایسا لگتا تھا کہ میرے پیٹ پیکچز نے برف کی سل رکھ دیئے سردی اس قدر لگ رہی تھی اور یہ تو ہو گیا یہ لیکن جو سب سے یہ یہ تکلیف دی ضرور ہے مگر خطرنا نہیں ٹھیک ہے خطرناک وہ ہے جو کہ جب یہ لنگز پہ حملہ کر ہم بریدنگ ایشو جب آتے ہیں جب سانس پھولتے ہیں جس سے میں گزرا ہم اب یقین کیجئے میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں میں چونکہ پروفیسر آف چس ڈیز ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں بیٹا سانس بریٹلسنس کس کو کہتے ہیں وہ بڑی ڈیفریشنز دیتے ہیں یہ وہ میں کہتے ہو بیٹا تم دن میں ہر منٹ سترہ بار سانس لیتے ہو یا تمہیں پتا چلتا ہے نہیں جب تمہیں پتا چل جائے کہ تم سانس لے رہے ہو تو سمجھے تم بریٹلس اس کا مطلب تم جسم کے مسلسیوز کر رہے ہو آپ یقین کیجئے بٹی ساتھ انسپائٹ آف آکسجن میرا لگا ہوا ہے دوائیاں نے شروع ہو چکی ہیں مجھے لگتا تھا میری دوسری سانس نہیں آئی گی اچھا اور اس دوسری سانس کو لینے کے لیے جو مجھے زور لگانا پڑتا تھا وہ شاید پوری دن میں زور لگاتا تھا تو یہ پہل یہ ہوا اور اس کے بعد ارے کتنے دن تک تھا یہ والا فیز یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا ہے شروع میں یہ پین کا فیز آتا ہے زیادہ تر لوگوں میں یہی ختم ہو جاتا ہے اچھا لیکن چودہ دن تک یہ رہے گا تھوڑا یا زیادہ کمزوری شدید ہو جاتی ہے آپ کو بڑے عجیب عجیب سمٹم سکتے ہیں کھانے پینے میں بھی دل نہیں کرتا کھانے پینے کا بھی کرتا ہے کچھ لوگوں کو کھانے کی بھوک بڑھ جاتی ہے کچھ لوگوں کو نیند کم ہو جاتی ہے بہت سارے لوگوں کو زیادہ تک لوگوں نیند کا ڈسیمنس ہوتا ہے سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں پینک کبرہٹ کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت بے بس ہیں اور بے بسی بڑی چھوٹی چھوٹی ہے مثال کے طور پر میری بے بسی کیا تھی کہ اگر میرا اکسیجن سیڈنٹر چل رہے ختم ہو جائے گا میں کیسے اس کو اس کو کیسے کھولوں گا دوسرے کو اس کو کھول کے دوسری میں کیسے لگاؤں گا اپنے اس کو یہ جو میرا فلومیٹر ہے اکسیجن مسلسل اس کو سپلائی چاہیے ہوتے یا بیچ بیچ میں لیتے رہتے ہیں نہیں اگر آپ depend on the case مجھے دو راتیں مستقل اکسیجن لگی لیکن اس کے بعد پھر ایسا وقت آیا کہ پوری رات اکسیجن کی ضرورت نہیں تھی جب برتلز ہوتی تھی لیکن اکسیجن is a medicine یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کے گھر میں ایک pulse oximeter ایک oxygen cylinder جہاں ہو گیا ہے کوئی مسئلہ ضرور نہیں کہ برتلز ہو رہا ہے آپ منگوا لیں ایک ڈرپ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور بنیادی کچھ دوائیں جو کہ پیزمبلی استعمال ہو رہی ہیں کیونکہ نہیں ملتی مثال کو در ایک سمتہ سن کے tablets injections ہیں calcium's ہیں vitamin c ہے بنیادی چند دوائیاں آپ کے انٹی الرجی انٹی الرجی کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوتی لیکن نیم نہیں آ رہی تو شاید کف صرف وغیرہ پی لے تو اسے نیم بھی آیا تھوڑی سی وہ بھی ہے لیکن بنیادی دوائیاں جو استعمال کی ہیں وہ vitamins ہیں ٹھیک ہے vitamin c اور بخار کی آبس میں پیناڈال ٹھیک اور آپ کے پاس ڈیکسا میتھاسون جو کہ زیادہ تر cases میں ضرورت پڑ جاتی ہے اور ایک انجیکشنز کی صورت میں ہوتی ہے tablet بھی ہو یہ ضرور آپ کے پاس جب کوئی corona ڈائیگنوز ہو جائے تو آپ کو اسے پڑے ہونے چاہیے اللہ نہ کرے ضرورت پڑے ضرورت نہ پڑا تو ٹھیک ہے ضرورت پڑے تو پھر کیونکہ اس وقت ہوتا یہ panic جو ہوتا ہوئی ہے کہ آپ بھاگ رہے ہوں گے اچھا آپ کو دیکھ سمجھتے سے without prescription کی نہیں ملتا اب آپ جائیں گے doctor کو ڈھونڈیں گے یعنی even person میری بیٹی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا پھر میں نے ان کو اپنا آمہ آ آ آ کارڈ جو پی ایمڈی سی کا ایک prescription بنایا خود اور پی ایمڈی سی آ آ ای ڈی کارڈ میں پھر ان کو ملا تو یہ چیزیں ایک آمہ اور میں ایک اکر بات کاؤ مجھے آہ یاد ہے میں نائنٹی سکسٹی فائیوب وار میں بہت چھوٹا سا تھا ہم ہم تو جب جنگ چھڑی تو ہم حکومتوں کی طرف نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہم فوج کے ساتھ کھڑے تھے صحیح بات اور ہم نے محلہ کمیٹیاں بنائیں مجھے یہ آدمی چھوٹا سا بچہ تھا اور اپنے سے اونچی لاتھی لے کر کے رات کو پہرہ دیتا تھا یقین جانئے کرونا کی جنگ حکومت کی نہیں ہے یہ ہماری اپنی جنگ ہے ہمیں ہر محلے میں یہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لئے ہم ایک محلہ کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی میں تھوڑا سا پیسہ جمع کر کے ماسٹ خریدیں سینٹائزر خریدیں ہم خرید کے اپنے گھروں میں کہیں اور دوسری ایک اہم بات یاد رکھیں بینگ مسلم ہمارے پیار رسول نے کہا چالیس گھروں کے ذمہ داری ہم پہ آتی ہے چالیس گھر کو چھوڑیں خدا کے لئے ہم چار گھر کے میں بہت 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 تکلیف سے یہ آج کہہ رہا ہوں میرے محلے کے کسی گھر والے نے میرے گھر ایک گلاس پانی نہیں پہنچا ہے ایک گلاس پانی اور پتہ تھا کہ یہاں پہ یہ آلات ہے بھائی وہ پورا گھر لوگ آ رہے ہیں ایمبلنس آ رہی ہے میری ریلوے ہسپنلٹ کے ایمبلنس آ رہی ہے اکسیجن آ رہا ہے اچھا ٹوٹس اپ یہ بھی ایک حسن بنائی یہ بھی ایک میتھ ہے ہم لوگ یہ بھی کہ ابھی یہاں پہ اوائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں سب سے بری بات یہ ہے حالانکہ وہ بڑی اس کی ضرورت ہے سپورٹ کی ضرورت آپ ضرور نہیں ہے کہ آپ اندر آئے اس کے دھر دے آپ اس کے دروازے پہ کھانا رکھ کے چلے جائیں پانی رکھ کے چلے جائیں ٹیلی فون یار خدا کے نیک بندوں موبائل سے وائرس نہیں نکلتا آپ اگر کسی کو موبائل کر کے کہو بھائی آپ کیسے ہو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے میں آپ بتائیں میں دروازے پہ چھوڑ جاتا ہوں میں بلکل نہیں چاہوں گا کہ آپ کرنا جس کے گھر میں اس کے اندر گھسیں اس سے ملے نہیں ملے لیکن کیا آپ اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے میرے گرد تو بہت لوگ تھے ٹھیک ہے ہمارے قریبی لوگوں نے نہیں کیا آپ یقین کیجئے کہ میرے ساتھ والوں نے میرے میں کسی سے گلہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ میسیج دے رہا ہوں کہ مجھے چھوڑے مجھے میرے سپورٹ کرنے کے لیے میرا ادارہ تھا اللہ سلامت رکھے میرے پورے ادارہ نے جس طرح مجھے ساتھ دیا بلکل میں یہ سوال بھی کرنے والا تھا کہ مطلب کی جو ہماری ارگنائزیشن کی کیا کیا ایک تو کچھ آپ نے ذکر بھی کی میں اس پہ آؤں گا میں جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں دو میسیج خدا کے لیے محلہ کمیٹیاں بنائیے اور اپنے پیسے سو سو روپے بھی جمع کر کے یار پچاس روپے کا آپ کے سو دو سو روپے کے پچاس ماسک ملتے ہیں کیا ہم یہ نہیں کر سکتے جو بھی ہمارے محلے میں گزرار بھی یار یہ لے لے بھائی ماسک لے لو آپ پلیز لگا لو یار ہم آسانی سے کہا ماسک کیوں نہیں پہنتے ہو بیس روپے کا ماسک ہے بھائی میرے کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ہم کیا دو سو دبے نہیں افورڈ کر سکتے چار ہزار روپے کی اور لوگوں کو تقسیم نہیں کر سکتے یقین کیجئے یہ وہ وقت ہے کہ خدا کے لیے عجر کمانے کا اپنے آپ کو بچانے کا اپنے معاشرے کو بچانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا کہ ہم ایک جگہ جل جائیں حکومت یقین کی جو بہت کچھ کر رہی ہے جو اس کے بس میں کر رہی ہے اس وقت یہ وقت آسان نہیں ہے دنیا کے امیر ممالک نے امیر ترین ممالک گھٹنے ٹھیک دیئے تو جو حکومت ہماری کر رہی ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور سپورٹ کریں اور سپورٹ کرنے کا بہت مشکل کام نہیں ہے اپنے محلے کو سپورٹ کریں جب آپ محلے کو سپورٹ کریں گے آپ کا ایریا سپورٹ ہو جائے گا اب ایریا سپورٹ ہوگا تو سیکٹر سپورٹ ہوگا سیکٹر سپورٹ ہوگا شہر ہوگا پھر پورا ملک ہوگا ہمارا فرض ہے لیے ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم نہیں کریں گے اللہ کو جواب دینا پڑے گا آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں مجھے فخر ہے کہ میں اس ادارے میں کام کرنا ہوں صرف مجھے نہیں جتنی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو ہوا ہے ہمارے ادارے نے ان کو سپورٹ کیا ہے ہمارے ادارہ اس لحاظ سے چونکہ ہم ٹرسٹ ہیں اس لئے ہم حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اس ادارے نے اللہ تعالی ہمارے چانسل صاحب کو ہمارے وائس چانسل صاحب کو ہمارے پرنسپل کو ہمارے تمام جو ٹاپ منیجمئن ہمارے ماشاءاللہ احمد نوان صاحب جو ہمارے احمد سرویسز کو ہیڈ کر رہے ہیں ان تمام لوگوں نے بہت پوزیٹیف رول پلے کیا ہے ہمارے تمام ڈی ایم ایس ایز ہمارے ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹرز ہماری تمام فیکلٹی سب لوگوں نے یقین کیجئے بے انتہائی دوسرے کو سب سے بڑا سپورٹ یہ تھا کہ مجھے ہر دن میسیج مل رہا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیسے ہیں ہم آپ کے لئے کچھ کر سکتے ہیں ہمارے ایجرم ڈیاریکٹر ہمارے چانسلر ہمارے وائس چانسلر سب نے مجھے ذاتی ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے ہمارے ساتھ زفر صاحب نام کس کا کس کا لوں اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو سلامت رکھے بہت بہت پوزیٹیف سپورٹیو رول ہے ہمارا اورگریشن کا اور میں چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام اورگریشن اسی طرح اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں کہ وہ اورگریشن جو اپنے لوگوں کو سپورٹ نہیں کر دی وہ آگے نہیں جائے صحیح بات ابھی کافی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا فیس بک پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ماجد اقبال بٹ ہے محمد ماجد اقبال بٹ وہ دعایں دیئے انہوں نے کہ آپ کی ذات آپ کی صحت اللہ تعالیٰ جو ان کے سطح دے اور احمد و حصلہ دے عمر شکیل ہیں انہوں نے سوال کیا کہ کینسر پیشنٹ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نو کیر الحمدللہ ادارے ہیں شاکت خانم ہے ہماری نوری ہے انمول ہے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ کینسر کا علاج ابھی تک میں چونکہ اس سے خود گزرا ہوں میری مسیس کی والدہ بہت تھی یعنی یقین کیجئے کہ وہ بلکل ٹھیک تھی اچانک ان کو درد شروع ہوا میں نے کہا کہ چلو اس عمر میں ہیں اسی سال کی ہیں تقریبا ان کا سیٹی سکین کرائیں میں سیٹی سکین کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور جب سیٹی سکین سامنے آنا شروع ہوا تو میں حیران رہ گیا کہ جو خاتون اتنی ایکٹیف چلتی پھرتی ہے اس کے نہ صرف کی کینسر ہے بلکہ وہ پورے جسم میں پھیل چکا ہے اور ان کو اللہ تعالی نے صرف پانچ مہینے کے محلت دی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچوں نے ان کی بڑی خدمت کی اور اللہ نے ان کو اپنے پاس بلالی اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے تو کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے بدنصیبی سے اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں تو کینسر کا علاج کرانا اس کے اخراجات برداشت کرنا اور اخراجات کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس چند کینسر جیسے بریس کینسر ہے اور دوسرے دو تین اور اس کے علاج آسان ہے اور وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کینسر کا علاج ہو رہا ہے اور شاکت خانہ میں اس کی بہت بڑی مثال ہے انمول اس کی بہت بڑی مثال ہے نوری ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں اسلام آباد میں بہت بڑی مثال ہے اور بہت سارے مخیر حضرات اس پر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا اور بہت رہے ہیں انشاءاللہ دور سب ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے بھی بات کی امیونٹی کے حوالے سے اور دیکھا یہ گیا کورونا کی صورت میں بڑی احتیاطوں کے باوجود بھی لوگ اس سے انفیکٹ ہوئے ہیں بہت احتیاطوں کے باوجود بھی لوگوں کو لگے میں وہ ایک انکر ہے انہوں نے ایک تفاشیر کیا کہ ہمارے گھر بلکل اسولیشن اور سارا سلسلہ اس کے باوجود سارا گھر پوزیٹیف آیا سب سے اس وقت سٹرونگ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ کی امیونٹی ہے جو اس سے آپ کو پچا سکتی ہے میں چاہوں گا آپ کے اس کے حوالے سے ویوز کے کیسے اپنی امیونٹی کو آپ نے جنرل سی بات کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں کہ کیسے اپنی امیونٹی کو ہم انگریز کر سکتے ہیں بہت اچھا سوال ہے پوری دنیا کی اینڈ اسی پہ ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے جو سب سے سٹرونگ آپ کے پاس ہے وہ آپ کی صرف امیونٹی کو سٹرونگ کریں میں صرف بچنے ہیں بلکہ اس سے علاج کے لیے بھی بلکہ امیونٹی کیا ہے بہت آسان بات ہے قوت مدافعت قوت مدافعت کہاں سے آئے گی قوت مدافعت کے لیے ہمیں ہمارے باڈی میں ایمونگلیبنس ہوتے ہیں ایمونگلیبنس کہاں سے آئیں گے پروٹین سے آئیں گے پروٹین کہاں سے آئے گا غزہ سے آئے گا اچھا ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا ملک اللہ کا شکر ہے کہنے والی باتیں اور ہیں بھوک سے کوئی نہیں مرتا ٹھیک اللہ کا حسان ہے اکہ دکہ اللہ معاف کرے کسی اور وجہ سے ہو لیکن نہیں ابھی تک بھوک سے بہت سارے ہمارے پڑھ سی ممالک میں لوگ بھوک سے مرتے ہیں یہاں نہیں مرتا کیونکہ اللہ نے اس ملک کو تو گرنریف ایشیا کہا ہے دیا ہمیں ہماری بہت ساری غلطیوں کے وجہ سے ہم شاید کچھ پیچھے چلے گئے لیکن ابھی بھی اس ملک میں بہت کچھ ہے ہمارے پنجاب کو فوڈ باسکٹ آف ایشیا کا ابھی بھی ہے کہ پورا ایشیا فیڈ ہو سکتے ہیں ابھی بھی ہے ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی غلطیاں کو آپ نہ دیکھیں ہاف گلاس فل دیکھیں اب ایمینٹی بڑھانے کا بڑا آسان طریقہ ہے اللہ تعالی نے جو نعمتیں عطا کی پیٹ بھر کے کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو بلا وجہ کی تینشنز اسٹرس بزرگوں نے ہمیشہ سکھایا ہے اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر پچاس روپے ہوتے ہیں ہم سو روپے کا خرچہ کر لیتے ہیں اسٹرس کریٹ کر لیتے ہیں ہم بلا وجہ کی آپ یقین کیجئے اس بیماری میں ایک بہت ہی ایک عجیب سی چیز سے میں گزراؤں میں جب بیمار تھا تو میرے آگے میرا پورا ماضی گزر رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میں کتنا غلط ہوں یار کیا میں کرتا رہا ہوں میں تو لوگوں کی صرف نیگٹیو چیزیں دیکھی ہیں اللہ نے یقین کی چیز بیماری کے بعد مجھ میں تھوڑی سی چیز ڈالی ہے کہ اب مجھے کوئی نیگٹیو بات کرتا ہم نے کہا پلیز یار میرے خیال میں کوئی اچھی بات ہم کر لیں تو بہتر ہے مجھ میں اس سے زیادہ خامیہ ہیں تو میں گناوں اپنی خامیہ تو میں تو ہم پوزیٹیو کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں بلکل صحیح ہم صرف نیگٹیو دیکھ رہے ہیں ہم آدھے گلاس ایمٹی پہ ہم روتے ہیں ہم کبھی نہیں کہتے کہ یار دیکھو ہم میں سے پاکستان کی سڑکوں پہ آپ کو لنگے پیر چلتے ہیں بہت کم لوگ نظر آئیں گے ہم یہ نہیں دیکھتے ہم یہ کہتے ہیں یہ اس نے حرمانی کا پہنا ہوا اتنے لاکھ روپے کے اگر آپ کے پاس اچھا سا کپڑا ہے جو صاف سترا ہے اس سے بڑی نیمت نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیڑ بھر کے کھانا ہے اس سے بڑی نیمت نہیں ہے اور پیڑ بھر کے کھانے سے مراد ہماری ایک بڑی بدنصیبی ہے اس ملک میں بلکہ پر دنیا میں امیر کو بھی مائل نیٹریشن ہے غریب کو بھی مائل نیٹریشن ہے غریب کو مائل نیٹریشن ہے کہ اس کو پوری غزہ نہیں ملتی امیر کو مائل نیٹریشن یہ ہے کہ وہ بائلنس ڈائیٹ نہیں کھاتا بائلنس ڈائیٹ کیا ہے آپ کو کاربوہیڈٹ اس کا مطلب چاوال روٹی بکائی جاؤ پروٹین گوشت مرغی انڈا دال سبزیاں فیٹس فیٹ بھی ضروری ہے ایک انڈا کون نہیں کھا سکتا کافی آپ کے لئے مٹی میں جہاں کچھ ڈال دوں وہ اگاتا ہے بلکلی بڑی زرفہ زمین ہے اپنی گھر میں اگاؤ سبزیاں کھاؤ پھال اللہ نے دیا ہے کلو نہیں کھا سکتے ہو تو پاؤ کھالو روز نہیں کھا سکتے ہفتے میں ایک دن کھالو دنیا میں سب سے کم ریٹس پر پاکستان میں فروٹ سو گئے سستا اور نہایت مزدار نہایت مزدار آپ دیکھیں صبح آپ نکلیں تو ریڈیاں بھڑی ہوتی ہیں شام کو ختم ہو جاتا اس کا مطلب اللہ ہمیں کھانے کے قابل بنائے تو بائلنس ڈائیٹ کھائیں نمبر وان نمبر ٹو ایک اور بدنصیبی جو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لی دیکھیں رات اللہ نے سونے کے لئے بنائی بلکل صحیح سائنسی حقیقت یہ ہے کہ دن کے دھوپ میں آپ کے اندر کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی امیونٹی بڑھاتے ہیں اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ گروتھ کم ہوتی جا رہی ہے لوگوں قدر اس کی وجہ ہے کہ بچے جو ہے وہ تو آؤٹڈور گیم ختم ہی ہو گیا ہے ہم والی بال کھلتے تھے گرتے تھے ٹکتے چھلتے تھے سر پھٹتے تھے آج تو بچے وہ کمپیٹر پر بیٹھے ہیں تو ان کی جو جو ایکسٹرنل فورس ہے امیونٹی وہ کم ہو رہی ہے ہم نے اپنے آپ کو نیند رات کو ہم نے فیس بک کے لیے اور پتہ نہیں میں فیس بک کے خلاف نہیں ہوں میں نیٹ کے خلاف نہیں ہوں یہ تو نعمت ہے لیکن اس کا ایک وقت مقرار کریں ہر ایڈلٹ کو آٹھ گھنٹے کم سے کم سات گھنٹے ہر بچے کو بارہ گھنٹے ہر بوڑھے کو سات گھنٹے اس سے کم اگر وہ سوتا ہے تو اس کی امیونٹی کم ہونی شکل ہو جائے صحیح تو مختصرا بائلنس ڈائٹ جو اللہ دیں کھائیں نین بھر کے سوئیں بغض و اناد سے پرہیز کریں نیگٹیف تھنکن نیگٹیف تھنکن اس کلر آف یور ایمیونٹی صحیح کلر ہے آپ کی ایمیونٹی کیونکہ جب آپ نیگٹیف سوچتے ہیں تو آپ کے جسم میں پوری چینجز آتی ہیں اور اپنا نقصان کر لیں نہیں بائلنسکل چینجز آتی ہیں ہرمونال چینجز آتی ہیں جو آپ کی ایمیونٹی کم کرتی ہیں اور یہ ثابت ہے میں خود اس سے گزرا ہوں میں نے بہت ساری دوائیں استعمال کی لیکن مجھے کسی دوائیں نہیں پتا کہ اس نے کتنا فائدہ کیا ہے مجھے فائدہ جس چیز نے کیا ہے کہ میں بارہ بارہ گھنٹے سویا ہوں ہم ٹھیک میرے پورے گھر والے سوتے رہے ہیں آرام کرتے رہے ہیں اور خوش قسمتی سے چونکہ اس کا وائرس کا اثر لیور پہ ہوتا ہے ہم خوش قسمتی سے ہماری بھوک خراب نہیں ہوئی جنہوں کی بھوک خراب ہو جاتی ان کو مسئلہ ہوتا ہے نیل خراب ہو جاتی ان کو مسئلہ ہوتا ہے لیکن ان کو میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں آپ نیل کے گوڑی آلے کے سوچیں مگر سوچیں صحیح بھوک کے لیے جس طرح بھی کہیں ہارڈ ڈریکس زیادہ سے زیادہ کہوہ چاہے بالکل صحیح یخنی کچھ نہ ملے تو اپنے ہڈی بکرے کا ہڈی مگا لیتے پائیں مگا لیتے اس کے آپ سوپ پیئے زیادہ سے زیادہ ہوت ڈرنکس بلکل صحیح اچھا جو کہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے لیکن ایک امپورٹنٹ کوئیسٹن میں نے آپ سے کرنا ہے ویکسین کے حوالے سے اور اس میں اچھی خبریں بھی ہیں اچھی ویکسین بھی نائنٹی پرسنٹ جو افیکٹو پائی گئی ہے اس کے بھی چرچے ہیں مجھے ایک دوست ملے انگلینڈ سے آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں تو ویکسینیشن کا وہاں پروسس شروع ہے سب سے پہلے پولیس والوں کو وہ لگا آ رہے ہیں اس کے بعد داکٹرز کو میڈیکل ستاف کو لگائیں گے اور پھر ان لوگوں کو جو زیادہ ولنریپل ہیں جیسے پیشنٹس آپ کہہ رہے ہیں اور پھر جنرل لوگوں کو اور کے طرح ایک سٹیج آئے گی کوئی کارڈ بن جائے گا آپ کا آپ نے سکول جانا ہے تو وہ کارڈ شو کرنا پڑے گا جی کہ آپ ویکسینیشن لگی ہوئے کہ نہیں آپ کسی ہوتل میں کھانے کے لیے جائیں گے تو وہ کارڈ چپ لگی ہوئے میں یہی سوال کرنا چاہتا کہ وہ جو جس چیزوں کے سکتے تھے تو آپ پریکٹیکل شکل میں نظرانہ شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں ویکسین کے حوالے سے کوئی عملی اقدمات شروع ہیں یا ابھی تک ہم لوگ چاہوں گا اور پہلے بھی کیا کرنا کا کوئی بھی ہنڈر پرسنٹ علاج نہیں ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں جو کہ استعمال ہو رہی ہیں اس میں کارٹیسون ہے ڈیکسامیترسون ہے اس میں ہائی ڈوز وائٹیمن سی ہے وائٹیمن ڈی ہے کھلشیم ہے زنک ہے اور پلنٹی افلویڈ یہ ہیں کچھ انٹی وائرلز آئے ہیں اگین ریزرویشنز بھی ہیں لیکن میں اس کا گواہ ہوں کہ ریمڈی سفر میں نے استعمال کیا اور اس سے مجھے بخار کم ہوا میں جن دنوں میں مزے کیا آپ کو بات جن دنوں میں بیمار تھا اس وقت میں پانچ لوگوں گھر میں کرنا مینیج کر رہا تھا جس میں تین تو ہمارے اپنے تھے اور دو ہمارے رفقہ تھے جو ہمارے انیویسٹی کے تو ان جنوں کو میں نے دیا ہے انٹی وائرل اس میں فائدہ ہو اور مجھے انٹی وائرل کے لیے جس میں نے کہا مشورہ میری ڈی ایم ایسٹوڈن نے دیا تو یہ ایک اس کا اس میں یہ کہتے ہیں تھوڑا سا وائرل اٹ کم ہوتا ہے لیکن اگین اس اس پیسیفک اس پیسیفک وہ یہ جو ہے اچھا اب آئیے ویکسین کی طرف میں نے جیسا پہلے کہا ویکسین ایک نعمت ہے لیکن جتنے کم وقت میں یہ ویکسین بنا ہے اس پہ بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ موت سے بخار بہتر ہے تو اس وقت ہمارے پاس شاید بہت بڑا چوائس نہیں ہے اور ہم ویکسین لیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں ایک ویکسین کی ٹرائل جاری ہے اس کے ریزلٹس بہت جلد آ جائیں گے اور حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسین ہمیں ملیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے فلو ویکسین صرف ساڑھے پانچ سار روپے کا ملتا ہے پورے پاکستان میں پوائنٹ زیرو فائی پرسن بھی لوگو نہیں ملتا ٹھیک تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ویکسین جس کو ٹرانسپورٹ کرنا اتنا کمبرسم ہے کیا یہ فری آف کاؤس کو کمپنی دے گی تو ظاہر ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے سپانسر کرنا پڑے گا ٹھیک ابھی عمران خان صاحب کو ذنبیان تھا کہ ماشاءاللہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تالہ ہوگا اور اگین ہنڈر پرسن لوگ کو ویکسین نہ مل سکتا ہے نہ ملنا چاہیے کیونکہ دیکھئے آپ کو پریٹائز کرنا پڑے گا کہ جو ہائرس گروپ ہیں ہیلتھ کیر ورکرز ہیں وہ لوگ جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کو پہلے دیا جائے اور جیسا میں نے کہا اور میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ میری بیٹیاں تینوں کوویڈ پوزیٹیف تھے لیکن ماشاءاللہ ان کو کچھ نہیں ہوا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہم ہرڈ ایمینٹی کے طرف لے جائیں لیکن سٹینلی وہ ہائرس بس انڈریکٹلی میں تو لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں تو ایک پالیسی شاید کوئی خاموش پالیسی موجود ہے ہرڈ ایمینٹی میں پالیسی تو نہیں کہوں گا یہ شاید چوئیس کہ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ میں آگیا کرنا نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں ہرڈ ایمینٹی میرے خیال ہے ففٹی پرسن ہو چکی ہے یانگ لوگ یانگ لوگ تو شاید یہ وہ کہتے ہیں کبھی کبھی بلیسنگ بس گائز ہے یہ کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بلکل صحیح اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوریوں کو پتا ہے چی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو رحمت کی ہے ابھی بھی میں آپ کے ایک بڑی پوزٹیب بات بتاؤں گو کے کرنا بہت زیادہ ہے لیکن اگر میں اپنے ڈیٹا کو جولائی میں چھ ہزار پر ڈے تھے سکس تھاؤزن پر ڈے تو ابھی بھی الحمدللہ اتنی زیادہ نہیں اور اب اگر نوٹ کریں گے لاسٹ ٹو ڈے سے نیچے جا رہا ہے تو میرے میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت اس ملک پہ اس ملک میں لوگوں کا جو خون ہے اس ملک کے لئے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس ملک پہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ ڈاٹ ساب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا چونکہ فرائیڈے والے دن ہماری لائف ٹرانسمیشن بارہ بجے تک ہی ہوتی ہے تو بہت دلچسپ معلومات ہمیں ملی اور ابھی تو یہ تھا کہ پہلے تو آپ کی ابزرویشن اور آپ کی تجربات اس حوالے سے چل رہے تھے کہ بیماری کی حوالے سے کیسے گائیڈ گیا آپ تو آپ خود اس پروسس سے گزر کے آئے ہیں تو زیادہ پتر انفرمیشن جو ہے ایک آت کا گریہ ہے اور اس سے گزرنا اس چیز کے اندر آگئے ہیں اس کے لئے ایک سمپل سے اس روئر کوسٹر جو آپ کو ہو نا ایسا لگتا ہے آپ گئے پھر ایک ہی تو وہ بہت ہی تقلیل دے اس سے بچنا بہت آسان ہے اس کا علاج بہت مشکل ہے بہت شکریہ دور صاحب اور جیسے آپ نے آخر میں ذکر گئے کہ اللہ تعالی کی خصوصی رحمت ہے بہت شکر مجھے وہ شیر یاد آگے کہ جو ایک ہاں اپنے عملہ مجھ نہیں میرے پر جو ایک ہاں تیری رحمت بلے 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 تو تو اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ صرف ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کو بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالی سب لوگوں کو اس مزیمہ سے نجات عطا فرمائے بہت شکریہ یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے بروڈکاست انجینی جناب آجت محمود کی ان کا بہت شکریہ ڈاٹ ساب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور پچھلے آپ دیکھیں کہ خاص طور پر کوویڈ کے حوالے سے میرے خیال میں جتنی خدمات ہمارے ریڈیو کے لیے دی ہیں کوئی بھی میں نہیں ذکر کر سکتا کہ اور سارے لوگوں نے مل کے بھی اتنی کوئی افرٹ کی تو ہم ہماری بھی نیک تمنہ توفیق انداللہ یہ اللہ کی طرح ہماری دعائیں بھی رہیں جب ہمیں پتا چلا تو بہت بہت شکریہ ارفان بھٹی کو سٹوڈیو سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ